بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو انادھر ویڈیو کنال پٹواری کے حوالے سے یہ ہماری ویڈیو اس میں ہم لوگ کمپیوٹر کا پوشن کچھ اہم قویسن جو ہے اہم اور ریپیٹڈ قویسن جو کہ آپ لوگوں کو ضرور پتا ہونے چاہیے وہ ہم لوگ دیکھیں گے پہلا قویسن ہے این ایم اس ورڈ یہ کروپنگ کے ورڈ سے آپ لوگ واقف ہی ہوں گے کروپ کا مطلب ہے کہ کٹ کر لینا ایمیج کو آپ موبائل میں بھی کرتے ہوں گے جو پارٹ آپ کو نہیں چاہیے ایمیج کا اس کو آپ کروپ کر لیتے ہیں نیسٹ قویسن ہے شورٹ کٹ کی اس کچھ میں نے نکالی ہے جیسے کہ ٹیکسٹ کو اٹالک کرنے کے لیے کنٹرول پلس آئی کی یوز ہوتی ہے ہائپر لنک انسٹ کرنے کے لیے کنٹرول پلس کے ٹیکسٹ کو انڈر لائن کرنے کے لیے کنٹرول پلس یو اس کے علاوہ ریپلیس کرنے کے لیے کنٹرول پلس ایچ بولڈ کرنے کے لیے کنٹرول پلس بھی ہوتی ہے وہ بھی یاد کر لیجئے گا اس کے علاوہ انڈو کرنے کے لیے کنٹرول ز ہوتی ہے اور ریڈو کرنے کے لیے کنٹرول بھائی ہوتی ہے یا آپ نے انڈو اور ریڈو میں فرق ذرا رکھنا ہے بعض وقت انڈو لکھا ہوتا ہے بندہ روانی روانی میں پڑھتا ہے اور غور نہیں کرتا ہے کہ undo تھا کہ redo تھا اور بندہ چوہے ہیں نا کچھ بھی لگا کے آ جاتا ہے تو آپ نے undo اور redo میں فرق ضرور دیکھ لینا next پھر wikileaks اور wikipیڈیا ان دونوں کے فاؤنڈر پوچھے جاتے ہیں wikileaks کا فاؤنڈر ہے جولین ایسینج اور wikipیڈیا کا بانی ہے جیمی ویلز یہ دونوں آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ important ہے ویسے دو دو لوگ ہیں دو دو partners ہیں جنہوں نے wikileaks کے بھی دو فاؤنڈر ہیں اور ویکی پیڈیا کے بھی دو فاؤنڈر ہیں لیکن پیپر کے حوالے سے یہ دونوں important ہیں جولین ایسینج اور جیمی ویلز کنٹرول پلس و is a shortcut key used for closing the document or closing the window دونوں ہو سکتے ہیں which is the smallest unit of storage تو storage کا سب سے چھوٹا unit bit ہے اس سے اوپر پھر byte ہوتا ہے پھر kilobyte ہوتا ہے جسے ہم kb کہتے ہیں پھر mb ہے پھر gb ہے پھر tb ہے اس طرح سے یہ چلتے جاتے ہیں اب ایک byte جو ہے اس میں total 8 bits ہوتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب 4 bits ہوں تو اس کا ایک nibble بنتا ہے یعنی کہ 8 bits کے دو nibble بنیں گے یعنی ایک byte میں اگر وہ کہے nibbles کتنے ہیں تو دو nibbles ہوں گے اور bits پوچھے تو 8 bits ہوں گے ایک nibble جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 bits ہوتے ہیں اس میں a computer on internet is identified by its ip address اب اس میں ip کا بھی آپ کو abbreviation بتاؤنا چاہیے internet protocol بولتے ہیں internet protocol ip a wax a w a c s stands for airborne warning and control system important abbreviations بھی میں نے کچھ اس کے اندر ڈالی ہیں bios جیسے کیا بی آئی او ایس basic input output system یہ بھی اکثر پیپر میں question میں نے دیکھا اس کے علاوہ select all کرنے کے لئے control plus a کی shortcut کی use ہوتی ہے vga stands for video graphics array f1 f2 f3 f4 اور اس سے چلتی جاتی ہیں جو f12 تک یہ جو اوپر ہمارے پاس buttons ہوتے ہیں ان کو function keys بولا جاتا ہے اب اس میں آپ نے numeric keys بھی سنا ہوگا function keys بھی سنا ہوگا so f1 سے f12 تک یہ function keys ہوتی ہیں باقی numeric keys وہ ہوتی ہیں جو 1,2,3,4,5 یہ جو side پہ keyboard کے numbers والے button ہوتے ہیں انہیں numeric keys بولا جاتا ہے so یہ دیکھ لیجے گا next question پہ آجائیں shortcut key to align the text to center that is control plus e اور bold کرنے کے لئے میں آپ کو پہلے بتا چکا control plus b ہوتی ہے url stands for uniform resource locator www stands for world wide web یہاں پہ آپ نے یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ www who invented world wide web یہ question بھی آتا ہے tim berners lee یہ question میں نے آگے ahead بھی کیا stml stands for hypertext markup language èse پہ بھی ڈینٹ پرو ٹوکول لینڈسکیپ ڈ پوٹریٹس آٹ تو وہ آپ سے پھُچے گا کہ لینڈسکیپ ڈ پوٹریٹ کیا ہے تو یہ page orientations ہیں جب آپ ctrl p یعنی print کی command دیتے ہیں control plus p تو اس کے بعد جو ڈائلہوک باکس اپن ہوتی ہے اس میں वہ آپ کو page orientations show ह scroll mom thats landscape میں print کرنا ہے Lukas portrait میں کرنا ہے یہ دونوں page orientations ہیں ڈی سل in terms of IT stands for digital subscribers line who invented mouse یہ question بھی important ہے Douglas Engelbert a common name for software errors آپ نے اکثر سنو گا کہ bug bug کی term use کی جاتی ہے اکثر جب error آ جاتا ہے تو اس کے لئے bug کی term use کی جاتی ہے minimum number of rows and columns in MS Word MS Word کے اندر کم از کم ایک اور ایک ایک row ایک column insert کیا جا سکتا ہے what is the minimum and maximum font size available in formatting tool bar آپ نے font size اوپر جو dialog box ہوتا ہے اوپر اوپر جو menu ہوتا ہے اس کے اندر font size کم سے کم font size 8 اور زیادہ سے زیادہ بہتر available ہوتا ہے father of computer Charles Babbage father of internet ونسف یہ دونوں بھی پوچھے جاتے ہیں important ہے GUI stands for graphical user interface WAN اور LAN یہ دونوں times آپ کو یاد ہونی چاہیئے WAN ہوتی ہے wide area network اور LAN ہوتی ہے local area network دونوں معلوم ہونی چاہیئے MICR ایک abbreviation جو پیپر میں آتی ہے magnetic ink character recognition MICR optical fiber system جو ہے یہ telecommunication جو wires ہوتی ہیں ان کے اندر پیپر میں پیپر میں پیپر میں کھٹی ہے کس سے بنی ہوتی ہیں ویسے بنی ہوتی ہیں آپ پیپر میں dpi ستینڈ فار ڈوٹس پر انڈ پیپر میں ہوتی ہے اس کی جو efficiency ہے وہ ڈی پی میں میرے کی جاتی ہے ڈوٹس پر انڈ میں یہ ایک رم ڈیوٹس that was machine language یہ اکثر basic computer knowledge کے حوالے سے یہ question آتا ہے working area of ms excel is called ms excel کے اندر جو working area ہوتا ہے اسے worksheet یا worksheet کا آجاتا ہے اس کو worksheet یا worksheet کی term use ہوتی آپ worksheet کی آج کیجئے کا getting data from a cell located in different sheet ms excel میں اگر آپ نے کسی اور sheet سے data لے کر آنا ہے اور new sheet کے اندر put کرنا ہے تو اسے referencing term اس کے لئے use کی جاتی ہے in excel spacing in columns is called as stir ups بولتے ہیں columns کے درمیان میں spacing کو worldwide web was invented by tim bernes lee اس کا invented تھا ابھی میں نے کچھ important ابریویشن اور کچھ important shortcut keys اس کے اندر انکلوڈ کیا ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی اس وجہ سے واقعی جو remaining important shortcut keys ہوں گی اور remaining important apprehvations ہوں گی اور basic computer knowledge انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوں گے ملتے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے انشاءاللہ ملتے انشاءاللہ bach